برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے پچھلے اسباق میں سین شین سواد زواد کو جانا تھا آج ہم ان کی پہچان کریں گے تو آئیں پہلے سین کو پہچانیں سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو ہمیں پھر سے بھولے سبق پڑھنے کی ضرورت ہے سچائی کا انصاف کا اور بہادری کا اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور اس میں سے وہ سین دیکھیں سین کہاں پہ لکھا ہے تین شاباش یہ ہے سبق میں سین سے شروع ہوتا ہے سبق پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اکل سیکھنا وہ بات یاد رکھنا اگلی عبارت ہے انسان کو اچھی سوچ پر وہ عجر ملتا ہے جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سوچ جو ہیں وہ الفاظ بن جاتے ہیں الفاظ عمال بن جاتے ہیں اور عمال کردار بن جاتا ہے اور کردار مقدر بن جاتا ہے تو یہاں پہ سٹاپ کریں ویڈیو کو رکیں اور اس میں سے وہ الفاظ دھونیں جہاں پہ سین استعمال ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان میں اور سوچ سوچ دو جگہ آئی ہے تو انسان اور سوچ میں سین جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اب ہم دیکھیں گے شین کو پہچانے اگلی جو عبارت ہے اس میں آپ نے شین کو پہچاننا ہے جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا یہ حضرت شیخ صادی کا قول ہے اب اس میں سے غور سے دیکھیں شخص کا مطلب ہوتا ہے آدمی اور شیخ کہتے ہیں عزت سے تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں شین جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں تو شخص اور شیخ میں شین استعمال ہوا ہے یعنی اس عبارت میں دو الفاظ ہیں شخص بھی شین سے شروع ہوتا ہے اور شیخ بھی شین سے شروع ہوتا ہے اب ہم اگلی عبارت پڑھتے ہیں شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں دھوننی چاہیے کیونکہ عادت بلکہ عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ نے نیمتیں دیئے ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں شکر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کو ادا پسند ہے تو شکر اور شکر شین سے شروع ہوتا ہے یہ ایک عادت ہے اور بار بار کرنے سے عادتیں پڑھتی ہیں تو شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا عسان مندی اپنے اندر محسوس کرنا تو اب ہم سواد کو پہچانیں گے آپ کو پتہ ہے کہ سواد سے صفائی شروع ہوتی ہے صاف صابعوں نے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی اور پرکیز کی اہمیت اسلام میں کیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں دوبارہ سے دیکھیں سواد کہاں پہ استعمال ہویا ہے تو پیارے بچوں اپنے اردگت کے محول کو بھی صاف رکھیں اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں صفائی میں نصف میں اور صاف میں اور اللہ تعالیٰ کو صاف لوگ پسند ہیں آپ کیا اللہ کی محبوب نہیں بننا چاہتے صفائی نصف اور صاف میں سواد استعمال ہوا ہے اگلی عبارت میں ہم دیکھتے ہیں آج کی اہمباد جس طرح ہم گھر کو باہر کے بجائے اندر سے زیادہ صاف رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے باطن اور دل کو بھی زیادہ صاف رکھنا چاہیے اب یہاں پہ بڑے اہم بات ہے ویڈیو کو سٹاپ کریں سواد ڈھونڈیں لیکن حسد کینہ بوغز یہ دل کی بیماریاں ہیں دل کو ان سے پاک صاف رکھنا چاہیے تو صاف اور اس میں صاف دو جگہ استعمال ہوا ہے جہاں پہ سواد استعمال ہوا ہے سواد سے صاف تو انشاءاللہ ہم اپنے اگرد کے معاول کو بھی صاف رکھیں گے اور اپنے دل کی بھی صفائی کریں گے اب ہم نے زواد کو پہچاننا ہے زواد دیکھیں کہاں پہ آیا ہے یہ لامہ اقبال کا ایک شیرہ ہے وزا میں تم ہو نصارات و تمندن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود تو یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے کہ کیا ہم ہندووں اور عیسائیوں کی نقالی کرتے ہیں اور یہودی ہم سے اچھا تو ہمیں ہونا چاہیے یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور زواد کو تلاش کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وزا وزا میں زواد استعمال ہوا ہے تو ہم نے اپنے دل کو بھی مسلمان بنانا ہے اور اپنی وزا قطعہ کو بھی وزا کہتے ہیں باہر کی ظاہری حالت کو اگلی عبارت پڑھتے ہیں لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں ایک فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں تو ہمارے زبان اور ہاتھ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور زواد کو ڈونیں زواد کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غرض میں آخر میں زواد استعمال ہوا ہے تو غرض ایک لفظ ہے تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے ہمارا اور لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے تو پیارے بچوں آپ نے محنت کرنی ہے تعلیم حاصل کرنی ہے اپنا خردار سمالنا ہے اچھی عادت ڈالنی ہے اور آپ کو پتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبطیلی کا دروازہ کھولتا ہے جو اچھی عادتیں اپنے اندر ڈالتا ہے امید ہے آپ کو سبق فسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا مجھے مجھے مجھے